پاکستان بھر میں تھانہ کلچر کی بہت بات کی جاتی ہے کہ عوام کو بہت دشواری پیدا ہوتی ہے جب وہ تھانے میں جاتی ہیں تو آج کی اس ویڈیو کا مقصد ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ تھانہ کلچر کیا ہے اور گورنمنٹ پنجاب میں ہم نے تھانہ کلچر کے تدارت کے لیے کیا اقتعامات اٹھائے ٹکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں تھانہ کلچر ایکچولی دو چیزوں کا نام ہے ایک یہ کہ جب کوئی اپنی شکایت لے کے تھانے میں جائے تو اس کی ایف آئی آر درج ہو جائے بہت سارے لوگوں کو یہ شکایات ہیں کہ ان کی ایف آئی آر پولیس رشوت لیے بغیر یا تنگ کیے بغیر ایف آئی آر درج نہیں کرتی تو لوگوں کی کمپلینٹس تھانے میں ریجسٹر نہیں ہو پاتی اور اس کی جو دوسری سائٹ او دا کوئن ہے وہ یہ ہے کہ فیک ایف آئی آر درج ہو جاتی ہیں وہ ایف آئی آر جو جالی ہیں کسی کو تنگ کرنے کے لیے بنای جاتی ہیں وہ فیک ایف آئی آر درج ہو جاتی ہیں حکومت پنجاب میں تھانہ کلچر کے تدارت کے لیے دو سسٹمز بنا گئے ایک جس کو ہم فرنٹ ڈیسک یا کمپلینٹ سسٹم کہتے ہیں یہ جو کمپلینٹ سسٹم ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ ایک تھانے میں جائیں ایز شہری کے مہرر سے ملاقات سے بھی پہلے ایک فرنٹ ڈیسک پر اب اپنی شکایت لکھوا سکے یوں سمجھئے کہ یہ کمپلینٹ ایک رپٹ بن جاتی ہے کمپیوٹرائز رپٹ درج ہو جاتی ہے جس کے لیے پولیس جواب دے ہے یہ جو رپٹ درج ہوئی اس کو یا تو ایف آئی آر میں کنورٹ کیا جائے گا یا اس کو ڈسپوز آف کیا جائے گا اور دونوں صورتوں میں اس کی وجہ سسٹم کو تفصیلاً بتانا ضروری ہے دوسرا بڑا کام جو پنجاب میں کیا گیا وہ یہ ہے کہ ہم نے تھانے کے چھبیس ریجسٹرز کو کمپیوٹرائز کیا یہ جو چھبیس ریجسٹرز ہیں اس میں ریجسٹر وان ایف آئی آر ہے فرس انویسٹیگیشن رپورٹ اور باقی ریجسٹرز بھی اتنے ہی ضروری ہیں جیسے کہ جو مال برامت کیا جائے لوک اپ میں کون ہے وہاں پہ اسلاح کتنا موجود ہے کون سے وہ ایسے لوگ ہیں جو عادی مجرم ہے اس تھانے کی حدود میں ایٹسٹر ایٹسٹر ان تمام ریجسٹرز کو بھی کمپیوٹرائز منٹین کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ بھی تھانہ کلچر کا حصہ ہے میں نے ریسٹنٹلی کافی میڈیا میں دیکھا کہ کوئی آن لائن ایف آئی آر سسٹم ہونا چاہیے اس طرح سے کہ آپ گھر بیٹھے کسی کے خلاف ایف آئی آر درج کروا سکے آن لائن ایف آئی آر اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اگر آپ پاکستان کا کوڈ آف کرمنل پرسیجر دیکھیں جس کو سی آر پی سی کہا جاتا ہے اس میں شک ایک سو چوون سے لے کر ایک سو تہتر تک جو کہ ایف آئی آر سے ڈیل کرتی ہیں اس میں یہ پولیس کے اوپر لازم ہے کہ اگر کسی کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے تو ان کو گرفتار کیا جائے ان سے مال برامت کیا جائے اور کوٹ میں پیش کیا جائے تو اگر لوگ گھر بیٹھے کسی کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کروا سکے تو یہ تو سوسائیٹی میں بہت انتشار پیدا ہو جائے اس لیے اس کا کوئی ستائی حل نہیں اس کا حل یہی ہے کہ اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے ایک ای رپٹ سسٹم بنایا جائے تاکہ آپ کی کمپلینٹ کو کوئی سواب دیدی اختیار استعمال کر کے رد نہ کیا جا سکے اور اسی طرح آپ کی ایف آئی آر کو بھی کمپیوٹرائز درج کیا جائے تاکہ اس میں رد و بدل نہ ہو سکے یہ کسی کے سواب دیدی اختیار پر نہ چھوڑا جا سکے ایک ایف آئی آر میں کیا درج ہونا ہے اس میں کیا ڈیٹیلز ہونی ہے بعد میں اس کی کوئی زمنی لکھنی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہ آ سکے یہ سسٹم اب پنجاب بھر کے سات سو تیرہ تھانوں میں رائج ہو چکا ہے جس میں گیارہ لاکھ چورانوے ہزار کمپلینٹس اور تقریباً آٹھ لاکھ ستاسی ہزار ایف آئی آر درج ہو چکی ہیں تو اگر آپ پنجاب کے کسی بھی تھانے میں جائیں تو آپ کو کمپلینٹس سسٹم میں ایک ٹریکنگ آئی ڈی کے ساتھ تمام مراحل کے اس ایف آئی آر کے ایس ایم ایس کے ذریعے باخبر رکھا جائے گا اسی طرح جو ایف آئی آر کا ریکارڈ ہے وہ بھی کمپیوٹرائز رکھا جائے گا اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکے گا پنجاب بھر میں ان دو سسٹم کی وجہ سے تھانے میں شفافیت آئے گی وقت کی بچت ہوگی شہریوں کی پولیس کی اور کرپشن کا خاتمہ کیا جا سکے گا یہ سسٹمز اتنے کامیاب ہوئے کہ اب پاکستان کے دوسرے صوبوں میں بھی ان کو ریپلیکیٹ کیا جا رہا ہے پنجاب انفرمیشن ٹکنالوجی بورڈ یہی سسٹم سندھ پولیس کے ساتھ ریپلیکیٹ کر رہا ہے اور انشاءاللہ چند ماہ میں یہ سسٹم سندھ کے بھی تمام تھانوں میں رائج ہو جائے گا